لکھنوں کے گھنی آبادی والے علاقے پہاڑ پر اور کلیانڈ پر میں 25 دسمبر کو تیندوہ گز گیا تیندوے کی سوچنا کے بعد موقع پر پہنچی رنباب کی تیم کے ایک سجد سے سمیت تین لوگ کو تیندوے نے گھائل کر دیا ادھر قریب چوبیس گھنٹے بعد بھی تیندوے کے پکڑے نہیں جانے سے اس ثانی لوگوں میں دہشت کا ماہول ہے جانکاری کے مطابق لکھنوں کے گھڑپا تھانا چھے درگی کھنی آبادی پہاڑ پر اور کلیانڈ پر میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں تیندوے کو دیکھا گیا وہ کبھی گلیوں میں کبھی آئے کے دھر کے چھت پر بیٹھا دکھا اس کے بعد پولیس اور بندباب کی تیم موقع پر پہنچی اس کے بعد لوگوں سے دھروں میں رہنے کی اپیل کی اور پھر تیندوے کو پکڑنے کی کوشش میں جھو گئی جانکاری ملی کی تیندوہ محلے کے کھالی پلوٹ میں موجود ہے اس کے بعد بیواغ نے آس پاس کے گھروں کو کھالی کر آیا پھر شام کو جال لگا کر تیندوے کو پکڑنے کی کوشش کی قریب تین گھنٹے کی مشکت کے بعد تیندوے وہاں سے بھاگ نکلا فلال پولیس اور ونویباب کی ٹیم علاقے میں گست کر رہی ہیں استانی لوگوں کے مطابق تیندوے نے سب سے پہلے وینیتہ راوت نارم کی مہیلہ پر حملہ کر دیا جب مہیلہ کے بیٹے نے اینٹ سے حملہ کیا تو تیندوے نے اسے بھی غیل کر دیا اس بیچ پولیس کرمی پیانیندر مہیلہ اور یوک کو بچانے پہنچا تو تیندوے نے پولیس کرمی پر بھی حملہ کر دیا فلال تینوں کو علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا ہے آپ کو بزا دیں انتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدیتنات کے لکنو آواز سے نو کلومیٹر دوری پر ہی یہ گھٹنا گھٹی ہے اگر جنگل علاقے سے اس تیندوے کے بھاگ کر آنے کی سوچنا ہے تو وہاں سے یوگی آدیتنات کا آواز قریب چھے کلومیٹر دوری پر ہے ایسے میں آس پاس شہری آبادی بھی رہتی ہے جہاں کبھی بھی انونی گھٹنا ہو سکتی ہے حالانکہ بندویباگ اور پولیس موقع پر موجود رہ کر خوج میں لگے ہوں